نمشکار دوستو سواگز آپ سبی کا ہمارے چنل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نویر بات کریں گے یہاں پر ادانی پورٹ کے بارے میں دیکھیں بیسے بہت کم شیئر ہے ادانی گروپ کے جس میں آپ فنڈیمنٹل دیکھیں تو کافی زیادہ سٹیبل ہیں کافی زیادہ اچھی ہیں انہی میں سے ایک شیئر ہے ادانی پورٹ کافی ٹھہرا ہوا شیئر ہے اس کے جو ریٹرن ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے لیکن یہ اتنا فنڈیمنٹلی سٹرونگ شیئر ہے پچھلے پانچ دن کی بات کریں تو ساڑھے چھے پیسنٹ کی تیزی ہے وان منت میں ٹوال پیسنٹ کے ریٹرن دی ہیں سکس منت میں ساڑھے پانچ پیسنٹ کے ریٹرن دی ہیں میکس چارٹ دیکھیں تو گرین میں ہے کافی زیادہ ٹھہرا ہوا شیئر ہے بہت ہی سمودلی چلا ہوا ہے بعد کتن جو زیادہ تیزی دوزار بیس کے بعد آئی تھی دھائی سو روپے کا شیئر تھا دوزار بیس میں جو لو بنایا تھا اس کے بعد جو ہائی بنایا وہ تقریباً ساتھ سو سے آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو روپے کے لیول تک گیا وہاں سے گرابٹ آئی دیکھیں یہاں پر جو مین چیزیں ہیں سمجھنے چاہیے کہ انڈیا سے جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ لگاتار انکریز ہو رہا ہے ایسے میں جتنی بھی کمپنیز ہیں جو ایکسپورٹ کرتی ہیں انہیں بینیفٹ ہو گئی اور انہیں میں سے ایک کمپنی ہے ادانی پورٹ یہاں پر ہمیں دیکھیں گے ان کارنوں کو جن کی ویسے سٹوک میں آپ کو تیزی جیکشنگل ملے گی پہلی نیوز ہے کہ انڈیا ایکسپورٹ رائز تو ریکورڈ ہائی 418 billion in 2022 تو جو انڈیا کا ایکسپورٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ زبردست ہوا ہے ایک نئی ہائٹ پہ پہ پہنچ گیا ہے اور اس میں سب سے رہا فائدہ ادانی پورٹ کو ہوا کیونکہ یہ ان کے کافی زیادہ پورٹ ہے اور دیفنیٹلی 60 to 70% یہ ہی ایکوائر کرتے ہیں جتنی بھی ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے تو یہاں پر انڈیا مرچانڈائز ایکسپورٹ سپورٹڈ تو ریکورڈ ہائی اور 418 billion in 2021-22 فیسکل year of higher shipment of petroleum product engineering good and gems and jewelry and chemical according to official data released on the sunday دیکھئے ایک اچھا یہاں پر پروفٹ ہوا ہے کمپنی کو جتنا ایکسپورٹ انڈیا سے ہوا ہے سیکنڈ چیز یہاں پر ایک اور نکل کے آتی ہے کہ انڈیا میں انڈیا کی جو بڑی کمپنیز ہیں اس میں تھے ایک ادانی پورٹ ہے کافی زیادہ ہے پورٹ سے ایکوائر کرتے ہیں اس کے بعد انہیں بھی بینیفیٹ ہوگا ان کے چارجز لگاتار انکریز ہو رہے ہیں اور جب ان کے اوپر ایلیگیشنز لگی تھی فروڈ کی تب بھی جو سب سے زیادہ شیئر تھا جس میں گراوٹ ہمیں سب سے کم دیکھنے کے ملی تھی وہ ادانی پورٹ تھا تو دیفنیٹلی میری پرسنلی چوائس ہے یہ کافی ٹائم سے میں نے بھی اس میں انویسمنٹ کری ہوئی ہے یہ ایک ایسا شیئر ہے جس میں آپ لمبے ٹائم کے لئے انویسمنٹ کر سکتے ہیں ڈیفنیٹلی آپ کو اچھے ریٹن ملیں گے شورٹ ٹم کے لئے یہ آپ شاید آپ کو نراج کرتے ہیں پھر بھی اگر آپ کی کوئیری ہوتا ہے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایک اچھے ایڈوائز دیں آپ کی ہیلپ کریں اب یہاں پر ایک اور چیز ہے جو آپ کے لئے کافی طرح بینیفیشل ہوگی کہ ادانی پورٹ ہینڈل ہائیسٹ ایور منتلی کارگوئن مارچ ٹوانٹی 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 ٹو کیم آئیسٹون تو یہاں پر کچھ کیم آئیسٹون بھی بتائی ہوئے ہیں کہ کمپنی لگاتار ایک اچھے کارگو شپمنٹ کر رہی ہے پروفٹ کافی زیادہ ہو رہا ہے ان کو ساتھ بھی ساتھ لیکن جتنے انہیں کمپنی کی جو پوزیٹیو نیوز آ رہی ہیں اس کے بابدود بھی سٹوک میں اس لیول کی تیزی نہیں ہے تو اگر آپ یہاں پر آج بائنگ کر کے چلتے ہیں تو کارکو یہ سٹوک اوپر جائے گا کیونکہ اگر انٹر ریوینیو انگریز ہوگا کمپنی پروفٹ پروفٹیبل ہے کمپنی لگاتار پروفٹ گین کر رہی ہے ڈیٹ بھی ان کے اوپر نام آتا رہے تو ایسے میں کمپنی کا گروہ کرنا بنتا ہی ہے جب کمپنی گروہ کرے گی تو وہی چیزیں آپ کو ان کے شیئر پیٹرن میں بھی دیکھنے کے لیے ملے گی جیسے کار آپ یہاں پر دیکھیں جیسے لگاتار اپسائیڈ آپ کو دیکھنے کے لیے مل رہا ہے تو جیسے جیسے کمپنی گروہ کرے گی یہ اوہ زیادہ اچھے ریٹرن آپ کو دیتا جائے گا پھ